بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدلی اللہ ہم بھی سب ٹھیک ٹھاک ہیں اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت شاندار ریسپی نان کی کیمے والے نان گھر پر بغیر تندور کے بغیر اوون کے کیسے بنائے جاتے ہیں اتنا آسان ریسپی ہے تو چلے شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک لیے لینا ہے اور اس میں ہم نے ڈالنے یہاں پہ بھر کے تین کپ میدے کے ڈالنے اور اس کو اچھے سے چھان لینا ہے کیونکہ میدہ چھاننا بہت ہی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس میں کوئی کیڑا کرنے کر کچھ بھی نہ ہو تو ہم نے اس سے سب سے پہلے چھان لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے دو بڑے چمچ ڈالنے ہیں دہی دہی ڈالیں گے اور ساتھ میں ایک چمچ ہم نمک ڈالیں گے اور ایک چمچ ہم یہاں پہ میٹھا سوڈا ڈالنے ہیں بیکنگ پورٹر نہیں ہے یہ میٹھا سوڈا ہے جو کھانے والا ہوتا ہے جو ہم اکثر کھانوں میں ڈالتے ہیں وہ اور اس کے بعد ہم نے ڈالنی ہے یہاں پہ ڈیرھ چمچ بھر کے چینی پی سی بھی چینی اگر آپ کے پاس پی سی بھی چینی نہیں ہے تو آپ دوسری چینی بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک چمچ ہم نے ڈالنے ایسٹ بھر کے اور دو چمچ ہم نے ڈالنے پہ علاوہ گھی یہاں پہ آئل کا استعمال نہیں کریں گے ہم گھی کا استعمال کریں گے دو چمچ گھی ڈالنے ہے ریگللر جو ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ڈالنا ایک انڈا انڈا ہم نے روم ٹیمپریچر والا لینے ہے تھنٹا انڈا نہیں لینے روم ٹنپریچر والا انڈا لیں گے اور اس کے ساتھ ہم سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے پہلے مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس میں ڈالیں گے دودھ اور دودھ بھی ہمیں نیم گرم دودھ چاہیے نیم گرم دودھ کے ساتھ ہمیں تھوڑا تھوڑا ڈال کے اچھے سے اس کو پہلے مل لینا ہے تاکہ ہمیں پتہ ایک کپ ہم نے دودھ لیا ہے اور اس میں سے تھوڑا سا بچا لیا ہے بس اتنا ہی لگا ہے ہمارا دودھ اور اس کو بعد ہم نے اچھے سے پانچ منٹ تک جیسے آٹا نورمل آٹا گونتے ہیں اس طرح سے ہم نے گوند رہے ہیں اور اس کی ڈو جو ہے بہت زیادہ سخت نہیں ہونی چاہیے نہ بہت زیادہ نرم تو اس طرح سے پانچ چھے منٹ ہم نے گوند کر ایک ڈبے میں ٹائٹ ڈبے میں بند کر کے رکھ دینا اور اوپر سے لگا دینا ہے ہم نے گھی اور اس کو اچھے سے بند کر کے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو دو گھنٹے ورنہ ٹائم نہیں ہے تو ایک گھنٹے لازمی آپ نے اس کو ریسٹ کے لیے رکھنا ہے تاکہ ہمارے ڈو اچھے سے رائس ہو سکے اس کے بعد ہم نے لینے یہاں پہ سٹفنگ اس کی تیار کر لیتے ہیں تو ایک پین میں ہم نے ڈالیا یہاں پہ دو چمچ چھوٹے دو چمچ جو میں استعمال کر رہی ہوں یہی دو چمچ ہم نے آئل کٹ ڈالیا اور اس کے ساتھ میں نے ڈال دیا چکن کا کیمہ ہے اور یہ تین سو گرام کیمہ ہے اور اس کے ساتھ میں نے ڈال دیا یہاں پہ لسن ادھرک کا پانی اس کے ساتھ ہم اچھے سے اس کو بھون لیں گے یعنی کہ کلر چینج ہونے تک اور جو کیمہ اپنا پانی چھوڑے گا اس کو بھی ہم ڈرائی کر لیں گے بس اتنی دیر ہمیں بھوننا ہے اس کو فرائی کرنے اور اس کو کرنے میں ہمیں صرف لگے ہیں دو منٹ جیسے ہمارے سارا پانی کیمہ کا ڈرائی ہو جائے گا اس کے بعد ہم ڈالیں گے مسالے جس میں میں نے ڈال گیا ایک چمچ کٹیوی لار مرچ اور ایک چمچ تنگیا پورڈر اور ایک چمچ سرخ مرچ اور ایک چمچ گرم مسالہ اور ایک چمچ کوٹاوہ زیرہ اور چھوڑی سی حلدی یہ سب مسالے ڈال کر ہم نے اچھے سے اس کو مکس کرنے ہیں کیونکہ ہمیں بنانا ہے یہاں پہ چٹ پٹا سپائسی مسالے والا چکن کیونکہ ہم نان بنانا رہے ہیں تو اس کے لئے مسالہ اچھا لگے ہیں تو اس کے بعد ہم نے ڈالیں یہاں پہ ایک بڑے سائز کا ٹی مارٹر اس کو چھوٹا 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 چوپ کر کے وہ ڈالیں اور ایک میڈیم سائز کی پیاز لی ہے درمیانے سائز کی اور اس کو بھی چھوپ کر کے اس کا پانی نہیں چوڑ کر رہات کی مطلت سے وہ ڈال ہے اور ایک ہمرا میرچ تھی میرے پاس میں نے وہ ڈال دی آپ کے پاس ہے تو ڈالیں ونہ سکیپ کر دیں اور چار سے پانچ ہری مرچیں ہیں ان سب چیزوں کو ڈال کر میں نے ٹیمارٹروں کو سوفٹ کر لیا ہے گلا لیا ہے اور اس کے بعد جتنا پانی ساتھ سارا ڈرائے کر لینا ہے سارا پانی ڈرائے کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر ڈالیں دو لیمگو کے رس کا لیمگو کا رس اچھے سے کیونکہ چٹ پٹا بنانا ہے مذہدار سپائسی سا ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اچھے سے جو پانی رہ گیا اسے بھی ڈرائے کر لیں گے اور ڈرائے کرنے کے بعد ہم اسے خوشک ہونے کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اپنی ڈو اور ڈو ہماری رائس ہو چکی تھی لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا میں نے ایک گھنٹہ ہی بس اسے رائس کے لیے رکھا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو ایک نارمل جیسے پیڑا بناتے ہیں اس طرح سے پیڑا بنا کے اور خوشک میدر ڈال کر اس کو ہم چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں گے اس طرح سے یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایکول پیڑے بنتے ہیں کم نہ زیادہ اس طرح سے تو ہم اسی اپنے چاروں پیڑے بنا کے ریسٹ دیں گے پیڑے بنا کے رکھیں گے کیونکہ پیڑوں کو بھی ریسٹ دینا ضروری ہے کیونکہ ہماری پیڑے ہماری رائس کریں گے اور پیڑے بنا کر اس کے اوپر ہم شاپنگ بیگ رکھ دیں گے تاکہ اس کو کہیں سے ہوا نہ لگے اور پاسے کپڑا دے دیں گے اور دس سے پندرہ منٹ ہم اسے ریسٹ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے بعد ہم دیکھیں گے اپنے پیڑوں کو دیکھیں آپ اچھے سے پھول گئے ہیں جو جگہ تھی کھولی وہ بھی ساری فیلنگ ہو چکی ہے تو اس طرح سے ہماری اچھے سے پیڑے تیار ہو گئے ہیں اب ہم ڈالیں گے مدد تھوڑا سا اور اس کے بعد ہم ہاتھ کی مدد سے اس کو پھیلا لیں گے جیسے ہمیں جتنا بڑا ہمیں نان چاہیے بس اس طرح سے ہمیں یہ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے سٹرپنگ سٹرپنگ اتنی ڈالی ہے کیونکہ میں نے اس کے اندر شیمرا بھی ڈالی ہے کیونکہ چار ہم نے نان بنانی ہے اور چار نان کے لیے ہمارے لیے ماشاء اللہ بہت اچھی سٹرپنگ رہی ہے تین سو گرام کا قیمہ تھا اور اس کے اندر میں نے پیاز اور کیمارٹر ڈالیں تو چار نان بہت اچھے بھر بھر کے بن گئی ہیں تو اس کے بعد ہم نے یہ سٹرپنگ کو اس طرح سے اٹھا کہ ہم نے سارے روڈی کو فولڈ کر کے اس کے اور پریس کرنے دونوں سائیڈ سے اوپر نیچے سے ہم نے پھیلانے ایک سائیڈ سے نہیں کیونکہ اس طرح سے کرنے سے آپ کا قیمہ ساری ڈال کے ساتھ چپک جائے گا اور سارا جو یہ سٹرپنگ کے کنارے تک پھیل جائے گی تو آپ نے اسی طریقے سے بنانے اور اس طرح سے جتنا آپ نے بڑا نان بنانے بس اتنا ہی آپ نے پھیلانے اس کو تو جتنا نارمل بزار میں نان ملتا ہے ہم نے اتنا ہی بڑا بنایا ہمارا ماشاءاللہ اور اس کے بعد ایک ڈھکن لیا ہے پتیلے کا اور اسے میں نے نشان لگا لیا ہے جہاں ہم نے شیف تو بزار والی دینی ہے لیکن لک وہ ہی آئے گی انشاءاللہ اور ماشاءاللہ بہت اچھا بنا تھا اور اس کے بعد ہم نے لیا چمچ چمچ کے پچھلے والی سائٹ سے ہم نے اس کو نشان لگائی ہیں تاکہ بلکل ہمیں بزار والی لوک دے اس کے بعد ہم نے اس کو الٹا کیا ہے جو پریس والی جگہ تھی اس کو ہم نے پانی لگا کر اچھے سے پانی لگانا ہے تاکہ ہم نے جب تاوے پر رکھیں گے تو اچھے سے چپک جائے اچھا اس کو ہم کرتے ہیں جس بھی ہم نے بنانا ہے وہ چیزیں سیٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے لیے میں نے کڑھائی اور کڑھائی پر رکھا ہے توا کیونکہ توا ہمیں کڑھائی ہمیں اتنی ہی بڑی چاہیے جس پہ ہمارا توا پورا آ سکے اور نیچے سے ہم نے آگ جلا دیئے آگ ہم نے اس وقت تیز رکھنی ہے اور اس کے پر توا رکھ دیئے تاکہ توا ہمارا فل فیٹ ہو سکے اس کے ساتھ جو ہمیں فوری چیزیں چاہیے وہ ہیں ایک انڈا انڈے کی صرف زردی لیں گے اس میں ڈالیں گے تین چمچ ہم دودھ اور اس کو اچھے سے پھینٹ کے رکھ دیں گے اور ساتھ میں ہم نے لے لیے دیسی گھے اور اس میں کچھ دھنیے کی پتییں ڈال کے وہ بھی رکھ دیں تاکہ ہمیں فوری سے ضرورت پڑے اور یہاں پہ ہمارا توا فل گرم ہو چکا تھا میں نے پانی ڈالا ہے اور دیکھا ہے نا آپ نے کیسے اس کے باؤلز بن کے بند ہو گئے ہیں بس اس طرح سے ہمیں ہیٹ والے توا چاہیے تھا جو ہم نے پانی لگایا تھا وہ ہم نے توے پہ لگانا ہے نان کو اور اس طریقے سے ہم نے ڈالنا ہے اور اس کے بعد سے پھر سے میں نے ایک بار سے پھر سے نشان لگائے تاکہ اس طرح سے کرنے سے کیا ہوگا آپ کے جو نان میں نہ ہوا بھرتی ہے وہ ہوا بھی نہیں بھرے گی اور اچھے سے لوک آئے گی اس کی نان میں ہوا بھی نہیں بھرتی اور ساتھ میں اچھے سے سکھنے میں اس کو مدد ملتی ہے نیچے سے اس کے بعد ہم نے جو انڈا اور دودھ کا مکسٹر بنایا تھا اس کو ہم نے لگا دینا ہے یہاں پر اس کے نان کے اوپر اور چاہیں تو آپ اس کے اوپر تل لگا دیں میں نے باقی نان پر تل لگائے تھے وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکیں اور جیسے کہ درائی ہو جائے گا دودھ اور انڈا تو اس کو ہم تبے کو پلٹ دیں گے اس کا مطلب ہے ہمارا نیچے سے نان ہو گیا تیار اب ہمیں کرنا ہے اوپر باری سائیڈ سے گورڈن تو ہم اسی لئے ہم تبے کو پلٹ دیں گے اور اس کو لگی ہیں جس میں چار سے پانچ منٹ اور اس طرف دوسری طائر سے بھی ہمیں چار منٹ لگی ہیں اور ہمیں دیکھتے رہنا ہے کہ زیادہ گورڈن نہیں ہو جائے بس اس طرح سے ہم نے جس وقت ہمیں ہو جائے گا گورڈن ہو گیا تو ہم اسے سیدھا کر دیں گے اور اگر یہ میرا تبہ ہے لوہے کا تو مجھے تھوڑا سے چار سے پانچ منٹ لگی ہیں اگر آپ کا تبہ ہلکا ہے بزن میں تو آپ کو کم ٹائم لگے گا تو اس طرح سے بھی جس وقت گورڈن ہو جائے گا پھر ہم نے اس کے سیدھے چمچ ہے کفگیر ہے اس کی مدد سے اکھار لینے نکال لینے تو آسانی سے نکل گئے ہیں تو یہ ہم نے نکال لیا اب ہم دوسرے نان بھی اسی طرح سے بنا کے تیار کر لیں گے اور یہ تھا میرا دوسرے نان یہ بھی ہم نے اتار لیا رکھ لیا اور جس جو جو ہم نے بنا کے رکھا تھا گھی اور دھنیے کی پتنیں اور دیسی گھی سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور نان بھی سوفٹ بنتا ہے بہت ہی مزے کا نان اور یہ نان تو الحمدللہ ماشاء اللہ بہت ہی اچھے بنے تھے سپائسی تھے مزے دار کھا کر مزہ آگیا ہے تو آپ ضرور ایک بار ٹرائی کی دے گا آپ دیکھ ستے ہیں میں ہاتھ سے آپ کو دبا کے دکھا رہی کتنے سوفٹ نان بنے ہیں اور کناروں تک سٹرفنگ آئی ہے یہ نہیں کہ خالی خالی ہو بہت اچھی سٹرفنگ تھی